چار سو بھرمار تھی متصادم نظریات کی ہر کوئی اٹھتا تھا اور پوچھتا تھا خدا کون ہے اقبال نے کہا چھوڑو یہ سوال بہت ہو چکا تم مجھے یہ بتاؤ کہ انسان کون ہے علامہ کی ساری شاعری آپ کو دراصل یہی راز بتاتی ہے کہ انسان دراصل کون ہے کیا مقام ہے اس کا کیا حسین آرگومنٹ کیا تھا ایک جگہ اللہ رب العزت اور بندے کے تعلق کو لے کے کہ مطائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی مقام بندگی دے کر نلو شان خداوندی آپ کو علم ہو اپنا کہ آپ ہیں کیا کائنات میں آپ کا مقام کیا ہے آپ کا اصل مرتبہ کیا ہے تو پھر کوئی فرشتہ بھی اگر آپ سے آگے کہے نہ کہ یار میرے ساتھ نہ اپنا ایمان ایکسچینج کر لو دیکھو میری لسٹ کے اندر کوئی غلطی نہیں کوئی کتاہی نہیں کوئی گناہ ہے ہی نہیں صاف شفاف لسٹ ہے میرے پاس صرف اوبیڈینس ہی اوبیڈینس ہے تو ایسا کرو ایکسچینج کر لو میرے ساتھ اپنا ایمان تم آپ پھر بھی کہیں گے نئی بھائی تیرے پاس جو یہ سب کچھ ہے بلٹ ان ہے بائی ڈیفارٹ ہے میں نے چاہا ہے اسے چنا ہے اسے محبت کی ہے میں نے بیم و رجا کے درمیان رہا ہوں گناہ و سواب میں بھی اٹکا ہوں پھر بھی اسے ہی منصب محبوبیت پہ براجمان کیا ہے میں نے پوسٹ ہیومنزم کی طرف بھڑتے ہوئے ہمارے یہ بچے جن کی زبانوں سے یہی زوم ٹپکتا ہے اب سنیں تو میں جی مہینے کے اتنے پیسے کماتا ہوں میرے یوٹیوب پہ اتنے سبسکرائبرز ہیں میرے فلان جگہ پہ اتنے فالورز ہیں مجھے یہ سکلز آتی ہے میرا اس فیلڈ میں سانی کوئی نہیں میری براڈ پہ اتنے لوگ ہیں میں یہ اور میں وہ تبائے مشرق کے لیے موضوع یہی یفیون تھی چھوڑا ان سب باتوں کو تم مجھے یہ بتاؤ کہ درد سے دوستی ہے تمہاری یہ بتاؤ کہ ہارنے کا حوصلہ ہے تم میں یہ بتاؤ کہ خود میں ڈوبنے کا فن جانتے ہو یہ بتاؤ کہ خالق کے اس حسین کول کے لیے جدو جہد کر رہے ہو جو اس نے کل کائنات کے سامنے تمہاری وقالت میں کہا تھا کہ یہ میرا خلیفہ ہے بقال اقبال ساکنانے عرش آزم کی تمناوں کا خون کر کے اس نے تمہیں یہ عزاز بخشا تھا تو کیا اس ٹائٹل کو کائنات کے سامنے ڈیفینڈ کر سکتے ہو تم کیا جانتے ہو اپنے بارے میں تم یہ جو خاکی بدن ہے اس میں فقط خاک نہیں ہے اور بھی ہے اس میں جو نایاب بہت ہے موسیقی موسیقی موسیقی